وہ مہیلہ جو اپنے پتی کو چھوڑ کر اپنے تین نابالک بچیوں کے ساتھ آ کر وائی فرینڈ کے پاس رہنے لگی بات آپ کو سننے میں عجیب ضرور لگے گی لیکن یا سچ ہے اور یا سچ ہے مدھ پردیس کے اندور کا جہاں پر جس وائی فرینڈ کے پاس مہیلہ رہنے کے لیے آئی تھی اسی وائی فرینڈ نے نابالک کو اس کی بچی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گھٹنا کو انزام دے دیا پولیس نے اس پورے معاملے کو لے کر پاس کو ایکٹ سہیت اندھاراؤں میں مقدمہ درج کیا ہے اب پوری کہانی کیا ہے جرہا ہم آپ کو سلسلے بار بتاتے ہیں تو اندور کے لسوڑیا پولیس نے نابالک بچی کی سکایت پر آصف خان نامہ کی یوبک پر چھیڑ چھاڑ سہیت پاس کو ایکٹ کی دھاراؤں میں مقدمہ درج کیا ہے جرہا اصل پولیس کو ایک سنسطہ کی مادیم سے پتر ملا تھا جس میں نابالک بچی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گھٹنا کو لے کر جانچ کرنے کے لیے نبیدن کیا گیا تھا پتر ملنے کے بعد لسوڑیا پولیس نے پورے معاملے کی باری کی سجاج کی اور بالک گرہ سنسطہانوں میں رہ رہی دونوں نابالک بچیوں کے بیان لیے نابالک بچیوں نے بتایا کہ وہ اندور میں آکھر رہنے لگیں تھی ماں نے پتا کو چھوڑ دیا تھا اور تینوں بچوں کو لے کر وہ اس کی ماں اندور چلی آئی اندور میں آصف خان نامہ کے یو بک سے اس کی دوستی ہو گئی ماں اسی کے ساتھ رہنے لگی آصف اکثر گھر آتا جاتا رہتا تھا ایک دن گھر پر ماں نہیں تھی تب ہی آصف نے موقع دیکھ کر نابالک بچیوں کے ساتھ چھڑ چھاڑ کی گھٹنا کو انزام دے دیا دونوں بچیوں کافی ڈر گئی تھی بچوں نے ماں کو کچھ نہیں بتایا واپس بچیوں والکہ گرہ سنسطہان پہنچی جہاں پر سنچلیت ہو رہے اس پورے معاملے کی باتچیت وہاں کے سنچالک سے کی اس کے بعد سنچالکہ نے پولیس کو سوچنا دی سلحال پولیس نے آصف کے خلاب ایف آئی آر درچ کر پورے معاملے کی جاتھ شروع کر دی ہے لیکن جب جب ایسی گھٹنایں آنے لگیں سامنے کہ ایک بو ماں جو اپنے پتی کو اور تین بچوں کو لے کر کسی اجنبی سہر میں رہنے لگے اور اس کی بچیوں کے ساتھ ایسی گھٹنایں گھٹے تھونے لگے اور وہ ہی سکس ان گھٹناوں کو انجام دے جو اس مہیلہ کے ساتھ رہ رہا تو پھر آپ کیا کہیں گے آپ تو یہی کہیں گے نا کہ یہ تو گچہ پھو خبار ایکسپریس نیوز کی ڈیوڑو روپو ایم آئی موبائل اسٹور ایبام ریدھیما موبائل لے کر آیا ہے سیمسنگ ایبام بجاج فائننس سوبیدہ ہر کمپنی کا موبائل آسان کسطوں پر گھل لے جائیں ساتھی دیبالی کے موقع پر بسیش آفار اپ لپد ہے ہمارا پتہ ہے ایم آئی موبائل اسٹور سیاما پرساد مخرجی کمپلیکس دوکان نمبر 16 رہلی مدبردیس ادھک جانکاری کے لیے سمپرک کریں